السلام علیکم فرینڈز میں زین آپ کو اپنے چینل زین ہیلٹ اینڈ بیوٹو ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں آئی ہوپ یو بل بی فائن فرینڈز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کے لئے آپ کی میں کشش پیدا کرنے کے لئے آپ کے چہرے کو بہت پور کشش دلکش بنانے کے لئے دو وضائف اس میں ایک وظیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں حسنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں نانوے نام ہے ان میں سے ایک ہے وظیفہ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام پاک ہے قرآن مجید ہے اس میں سے ایک وظیفہ ہے یہ دونوں وظیفے آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لئے آپ کی رہنائی کے لئے آپ کی دلکشی کے لئے بہت زیادہ اچھے ہیں آپ انہیں خود وظیفہ کو کیجئے تو پورے یقین سے یقین کے ساتھ آپ انہیں کیجئے ایک اپنے جو اپنی ایک اللہ کرے گا انشاءاللہ اس سے ہمیں ریزلٹ ملیں گے جب آپ ایک ویل پاور کے ساتھ کو کام کریں گے تو انشاءاللہ دیکھے گا وہ پورا بھی ہوگا اور آپ کو اس کے ریزلٹ بھی ملیں گے تو فرینڈز اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس حسن و خوبصورتی کو بڑھانے والے آپ کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے آپ کے چہرے کی کشش میں اضافہ کرنے والے آپ میں بلا کی ٹریکشن پیدا کرنے والے وظائف کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل زین ہیلٹ اینڈ بیورو ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوں گا اس سے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس میں حسنہ ہیں اس میں پاک ہیں اس میں آزم ہے جو تمام آپ کے پریشانیوں کی تکلیفوں کی تمام رنجشوں کی تمام دکھ در کی تمام مشکلات کے حل کی ایک کنجی ہے یعنی یہ اس کنجی کے ذریعے اس چابے کے ذریعے آپ اپنے تمام پریشانیوں کو تمام تکلیفوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتے ہیں اور ایک خوشحال اور ایک پرسکون اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں فرینڈز آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کا اس کے لئے ڈیفرنٹ پروڈیکٹس یوز کی جا رہی ہیں پارڈرز جایا جا رہا ہے اس کے علاوہ مہنگی مہنگی پروڈیکٹس یوز کی جا رہی ہیں میڈیسن یوز کی جا رہی ہیں سرجریز تک کروائی جا رہی ہیں لیزر سرجری ہے کاؤسمیٹک سرجری ہے لیکن اس سے بھی ریزنٹس نہیں ملتے ہیں تو فرینڈز آپ نیچر کے قریب آئیے اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے جو دیکھے گا کہ آپ کتنے خوبصورت اور کتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے ایڈمائر کریں گے تو فرینڈز آج میں آپ کے لئے لائے ہوئے ایک بہت بہترین ایک امدہ ترین ایک بہت آپ کی سمجھلیں عالی اور ایک بہت ایتھینٹیپ یعنی ایک آپ کی تمام جو جیو ابھی میں آپ کو پرابلم بتاؤں گا اس پرابلم سے نکلنے کا ایک بہت اچھا سلوشن تو فرینڈز آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے سکن گلوئنگ ہو جائے آپ کا کمپلیکشن بہت فیر ہو جائے آپ کے چہرے پہ اٹریکشن آئے آپ کے چہرے پہ نکھار آئے لوگ آپ کو دیکھ کے ایڈمائر کریں آپ کی خوبصورتی کو ایڈمائر کریں آپ میں ایک کشش پیدا ہو جائے تو فرینڈز اس کے لئے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہت بہترین ایک وظیفہ وہ وظیفہ فرینڈز یہ ہے آپ نے جسٹ رات کو سونے سے تھوڑی دیر یعنی آپ کو اس وظیفہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی جسٹ آپ کو صرف پانچ من لگیں گے آپ نے جانا ہے بستر پہ بستر پہ جانے سے سونے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے تین بار پہلے اور تین بار آخر میں یعنی چھ بار آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور اس کے درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا کریمو یا کریمو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے بہت کرم کرنے والا ہے تو فرنڈز آپ نے یہ اسم پاک سو بار پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے تین بار پہلے تین بار آخر میں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر اسے دم کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اسے پھونک ماننی ہے اس طرح کر کے اور اس کے بعد اپنے اپنے چہرے پر اسے پھیڑ لینا ہے تو فرنڈز یہ دیکھئے گا کہ چند دنوں کے آپ کے عمل سے ہی آپ کا کمپلیکشن کتنا فیار ہو جائے گا گلوئنگ ہو جائے گا آپ کے چہرے میں کتنی زیادہ کشش پیدا ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو لوگ آپ کو دیکھ کے ایڈمائر کریں گے آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راز پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کونسی ڈائیٹ ڈیوز کر رہے ہو لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ آپ نہ کوئی ڈائیٹ ڈیوز کر رہے ہیں نہ کوئی کریم ڈیوز کر رہے ہیں نہ آپ نے کوئی فیشل کروایا ہے نہ آپ نے کوئی بلیچ کروایا ہے نہ آپ پارڈر گئے ہیں نہ آپ نے کوئی لیزر سرجری کروایا ہے جسٹ آپ نے ایک جو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہے اس کا ورد کیا ہے اور اس کی برکت سے ہی آپ کا چہرہ بہت زیادہ پرکشش اور بہت حسین ہو گیا ہے جس یہ ورد کریں تو چند دنوں میں دیکھے گا کہ آپ کا کتنے کتنی اٹریکشن پیدا ہو جائے گی تو فرنڈز ایک اور جو دوسرا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام پاک قرآن مجید سے ہے اللہ تعالیٰ کی جو کلام پاک قرآن مجید اس میں ایک صورت نور ہے صورت نور کی ایک آیت نمبر 35 ہے 35 آیت نمبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے اس کو آپ نے دن میں ایک بار پڑھنے کے بعد دو بار تین بار چار بار جب بھی آپ پڑھتے ہیں سپیشلی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسے ہاتھوں پر اسے پھونکنا ہے ہاتھوں پر دم کرنا اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پر پھیڑ لینا ہے تو فرنڈز اس کی جو آیت ہے وہ آیت ہے اللہ نور السماوات والرز اللہ زمین و آسمان کا نور ہے واللہ بے کلے شاہن علیم یہ آیت ہے تقریباً اس میں چھوٹی سی آیت ہے یعنی صورت نور کی آیت نمبر 35 ہے اس کو آپ نے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے صورت نور کے آیت نمبر 35 کو اللہ نور السماوات والرز سے لے کے واللہ بے کلے شاہن علیم اس تک آپ نے اسے اس پہ آپ نے ہاتھوں پہ اسے دم کرنا ہے پڑھنے کے بعد سپیشلی نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پر پھیڑ لینا ہے تو دیکھئے گا کہ چند دنوں میں ہی آپ کے چہرے پہ کتنا نور پیدا ہو جائے گا آپ کے چہرے میں کتنی کشش پیدا ہو جائے گی آپ کے سینہ نور سے بھر جائے گا اور جو وہ جو کہتا ہے نا کرینز لگا لگا کے لگا لگا کے کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں کشش ختم ہوئی ہے بھی ہے تو ابھی دیکھے گا کہ اس کے عمل کے کرنے سے آپ کا جو چہرہ ہو کتنا پھور کشش کتنا اٹریکٹیو اور کتنا دلکرش ہو جائے گا فرنڈز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیا نیکسٹ ویڈیو آپ ہیلتھ اینڈ پیوٹری کے کس سبجیکٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ